اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں اپ لوگ آئے ہوب سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں ہم دلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ ولوگ ہے ولیمی اور براد میں ایک دن کا گیپ تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم نے سو دیا چلے جانے تو جانے سے پہلے ممہ پاپا کی انورسٹری کر لیں ابھی ممہ کی انورسٹری میں ہفتہ تھا لیکن ممہ نے کہا کہ میرے سارے بچے آئے ہوئے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انورسٹری جلدی کر لیں تو یہاں میں ممہ کو بہانہ مارکے آئی تھی کہ میں پسار کسی کام سے رسوان کے ساتھ جا رہی ہوں تو رسوان کو آگے کوئی کام تھا تو وہ چلے گئے تھے اپنے قسم سے ملنے اور میں یہاں آگے لی چیزر پر میں نے آرام سے ممہ پاپا کی شاپنگ کی تھی ایمان اور ماروں کے لیے بھی گفت لیا گیا کیونکہ ایمان کی بیٹھتے بھی تھی ہم لوگ سب کمبائن کر رہے تھے مطلب ایمان کی بیٹھتے بھی کہا رہے تھے اور میں پاپا کے نوٹسری بھی کہا رہے تھے میں نے سوچا کہ میں آپ کو چیز آپ دکھاتی ہوں کہ یہ سب میں کیا کیا ہوتا ہے تو یہاں وہ پارٹی کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں یہ وہ ہیں یہ بچوں کی سکول کی چیزیں ہیں اس میں بچوں کی ساری کلرز کوپیز اور جمیٹری اور بیک یہ سب کچھ یہاں ملتا ہے بہت اچھا چیزہ بنا ہوئے اور آپ کو ہر چیز بہت ریسنیبل پرائز پر مل جاتی ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ کمٹر پر دکھاتی ہوں یہاں بہت پیاری جلوری پڑھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے مجھے علاو نہیں کیا ویڈیو بنانا اور یہاں یہ کیچن کا سمان پڑھا ہوا تھا الیکٹرونکس تھے برتنوں کا سمان تھا بہت پیارے ڈینر سیٹس ووپ سیٹس اور بہت پیاری ڈیشیس پڑھی ہوئی تھی بہت ریسنیبل پرائز میں تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹو روزن پرائز ہے اور یہ بہت پیارے سیٹس پڑھے ہوئے تھے ٹی سیٹس تھے جو کہ دس ہزار بیس ہزار گیارہ ہزار میں پڑھے ہوئے تھے کچھ ٹری تھیں ڈیشیس تھیں کچھ بہت پیاری کسٹر سیٹس تھیں اس کے پاس میں نے اپنی شاپنگ کمپلیٹ کی اور پھر میں نے اپنی پساندی دیدار یہاں چنہ چارٹ کھائی مجھے اپنی شاپنگ بہت پساند ہے تو میں نے بیٹھ کے آرام سے کیونکہ بچے نہیں تھے میرے ساتھ تو میں نے فول انجوائے کیا اس کے پاس ہم نے جانتا ہے ڈاکٹر کے پاس تھے یہاں میں اور محمد ڈاکٹر کے پاس آگئے تھے انہیں ہسپیٹل کو بہت اچھا مینٹین کیا بہت ساف ستراؤ ہسپیٹل ہے تو اس کے پاس ہم دکھ رات کو چلے گئے تھے کھانہ کھانے ماشاءاللہ یہاں سارے تیار ہوئے ہوئے تھے ماما بھی بہت پیاری لگ رہی تھی ان بچے بھی سب بہت اچھے لگ رہتے ہیں یہ تھا فش پلیٹر اس میں بار بیکیو پی تھا رائس بھی تھا اور یہ ایک تھا جس میں فول بار بیکیو سچی اور سالن نان روٹی کباب بھی سارا ایک پلیٹر تھا بہت مزے کا کھانا تھا اتنا انجوائے کیا ہم نے فوڈ کو ایک سٹائل بیگل کبسہ بھی تھا سوس بھی تھی بہت مزے کا کھانا تھا بہت مزایا میں تو کھانے کا سب نے کھانا بہت انجوائے کیا کھانے کے بعد ہم لوگ سب نکل گئے تھے گھر کے لئے تو گھر جا کے ہم نے کرنا تھا کہ کٹ ماما کا اور ایمان کا تو یہاں ہم گھر پہنچنے والے تھے اور گھر پہنچ کے حرم کی شرارتیں اتنی زیادہ گاری تھی پھر مروحان کی آنی اس کے لئے گفت لے کے آئی تھی کار اور تیمور کے لئے بھی لے کی آئی تھی کار اور ہم نے ماروخ ایمان کو میں نے ڈریسز دیا تھے ختیجہ نے ان کو ڈول ہاؤس دیا تھا اور یہاں کیک بھی آگیا تھا بچے بہت خوش تھے بہت ایکسائٹی ہوتے اتنا گفت دیکھ کے بچوں کو اپنا گفت بہت پسند آرہ رہے ہیں یہاں کیک کٹنگ سیرمنی ہو رہی ہے ایمان پاپا ماما سب کیک کٹ رہتے ہیں سب بچوں نے یہ شوق پورا کیا ہے کہ کچھ نے کٹ کیا اور ہم نے ایکسائٹمنٹ لیول چیک کریں جو اس کو کتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ میں نے بھی کٹ کرنے اور خوش بھی بہت ہو رہی تھی اس کے بعد یہاں سب نے چائے پی اور ساتھ ساتھ باتیں کی انجوائے کیا بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا جانے سے سو دیا پہلے میری بہت اچھی ایک گیترنگ ہو گئی ساری سسٹر اور سب کے ساتھ تو میری سسٹر نے نائٹ سٹے کیا تھا کیونکہ میں نے چلی جانتا سو دیا تو یہاں حرم ایمان کے ساتھ اتنا پیارا کھیلے تھی میری سسٹر نے ویڈیو اپنے میں نے وہ بھی ایڈ کر دی تو یہ تھا میرا ولوگ اگر آپ نے لائک سبسکرائب اور شیئر اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس بس سبسکرائب کرنے اور اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ